سالین اس وقت ہم مولانا مفتی محمد شفی صاحب کے خدمت میں حاضر ہیں مولانا مفتی محمد شفی صاحب دارالعلوم کے بانی ہیں اور یہ کسی نتعارف کے محتاج نہیں ہیں بہت بزرگ شخصیت ہیں آلم دین ہیں دارالعلوم دیورن کے فارغ تحصیل ہیں وہیں آپ پیدا ہوئے شیخ الہن مولانا محمد رسن صاحب اللامہ انگر شاہ صاحب کشمیری پاکستان کے مشہور آلم اللامہ شبیر احمد عثمانی صلی اللہ روم ان کے آپ شاید ہیں دارالعلوم دیوبند میں فارغ تحصیل ہونے کے بعد وہیں استاد کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں آپ تحریک پاکستان میں پیچ پیچ رہے ہیں آج ہم مفتی صاحب کے خدمت میں حاضر ہیں تاکہ ان کی ملی قومی اور دینی خدمات کے باہرے میں ہم کچھ معلومات حاصل کر سکیں تو مفتی محمد شفی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے کچھ سوالات کریں بہتر ہے جو سوال آپ کرنے والے ہیں کر لیں لیکن میں اپنی شخصیت اور اپنی حالات کو جتنا جانتا ہوں اس کے پیشے میں بر تو میرا جواب وہ ہے جو میں نے ایک شیر میں بہت ارسا پہلے کہا ہے وہ یہ ہے بغزر زمن کہ حال تیزارم ندید اوے بغزار حال من کہ ہمیں نشنی دوے مفتی صاحب یہ شیر تو واقعی مخروب ہے لیکن میں آپ سے یہ جسارت کروں گا کہ آپ مجھے کچھ اپنی شروع کی جو تعلیم ہے تدائی تعلیم اس پر کچھ آپ پہنچنی ڈالیں کب سے آپ نے تعلیم شروع کی اور کہاں کہاں اور کن کنی اداروں میں آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی حکم کی تعمیر کرتا ہوں سہولت حال یہ ہے کہ میں ایک ناکارہ انسان ہوں کسی قسم کا کوئی کمال نہیں رکھتا مگر اللہ جللہ شانوں کی نعمتیں مجھ پر بے شمار ہوئی ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ایک مسلمان دیندار علمی گھرانے میں مجھے پیدا فرمایا اور میں نے آنکھ ایسی جگہ کھولی کہ جہاں اول سے آخر تک دین کا چرچہ تھا دین کی کلمات کان میں پڑھتے تھے بچپن میں بدلگوں کے قصے سنا کرتا تھا میں نے اپنے بچپن کا کھیل بھی دارالوم دیوبن کے اہاتے میں کھیلا ہے کہ جہاں ہر طرف آتے جاتے اللہ کے اولیاء پر نظریں پڑھتی تھی یہ میرا بچپن تھا اور چونکہ میرے والد ماجد دارالوم کے مدرش تھے تو انہی کے خدمت میں بیٹھا کرتا تھا بچپن کا وقت مدرش نہیں کیلئے اس کے بعد دارالوم دیوبن میں حافظ عبدالعظیم صاحب ایک حضورت حافظ تھے حقظ قرآن کی استاد تھے ان سے میں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد کے پاس ایک خط آیا تھا حضرت غنگوہی رحمت اللہ علیہ کا جس میں حضرت غنگوہی رحمت اللہ علیہ نے میرے بارے میں یہ لکھا تھا کہ تولد فردن سے مسررت ہوئی نام اس کا محمد شفی رکھنا اور اس کے بعد پھر ایک خط دوسرا آیا جب میں نے قرآن کی تعلیم شروع کی تو حضرت نے لکھا تھا اس میں کہ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو علمتہ فرمائے میرے تعلیم کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی حضرت غنگوہی رحمت اللہ علیہ کی دعا اور حضرت حافظ عبدالعظیم صاحب کے خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا یہ فرشتہ صفت بزرگ تھے تھوڑے دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو تور سے اس آتا آخر میں سپرد دیا گیا اور بالآخر قرآن مجید کی تعلیم سے فارغ ہو کر میں پھر اپنے والد ماجد سے فارسی ریاضی کی تعلیم میں مشغول ہو گیا اور انہی کے خدمت میں رہتے ہوئے درجہ فارسی کی تعلیم کے زمانے میں میں نے افدائی عربی کتابیں بھی اپنے والد ماجد سے ہی پڑھیں سن تیس ہجری تھا غالباً جس میں میری عمر تقریباً چودہ پندرہ سال کی ہوگی جس وقت میں نے دارالوم دیوبن کے عربی درجے میں ذات تغیر داخل لیا تو یہ زمانہ وہ تھا کہ جس وقت حضرت شایخ علین مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالوم میں درس بخاری دیا کرتے تھے میں باقاعدہ تو ان سے درس حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا بچپن کی ابتائی میری تعلیم تھی لیکن یہ معمول تھا تمام مدرسے کا کہ حضرت شایخ علین درحمت اللہ علیہ وسلم جب بخاری شریف سلو کراتے تو سب مجمع جمع ہو جاتا تھا اور ختم کرانے پر بھی سو جمع ہوتی تھی اس طرح سے بخاری شریف کی اپتدائی اور آخری حدیثیں میں نے حضرت شایخ علین درحمت اللہ علیہ سے گویا بار بار پڑھیں کیونکہ میں شرکت کی ہے اس سے زائد کوئی حضرت شایخ علین درحمت اللہ علیہ سے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا البتہ بزرگوں کی صحبت چونکہ بچپن سے ملی تھی تو مجھے کبھی بچوں کے عام کھیلوں سے دلچسپی نہیں ہوئی جب مجھے کوئی وقت ملتا میں حضرت شایخ علین درحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا میرا بچپن کا فارغ وقت اسی میں گزرتا تھا حضرت شایخ علین درحمت اللہ علیہ بھی مجھ پر خاص انعائیت فرمائے کرتے تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خلافت عثمانی کے سقوط کا زمانہ گویا قریب تھا اور دولہ یورپ نے متفقہ حملہ اسلامی خلافت پر کیا تھا ان زمانے میں میں نے یہ محسوس کیا چادر شایخ علین درحمت اللہ علیہ بہت بے چین رہتے تھے اور اپنے علمی اور درست و عزیز کے شغل میں بھی کچھ کمی آئی بیشتر اخبارات پڑھتے رہتے تھے اور اسی طرح کی گشتگوہ ہوتی تھی میرا بچپن تھا میں زیادہ واقف نہیں تھا لیکن میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ حضر شایخ علین درحمت اللہ علیہ کسی خاص مہم میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے زائد کہ سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی لیکن حضر شایخ علین درحمت اللہ علیہ کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے یہاں ہم سب سے یہ کہہ کر عظم سفر پنک کیا تھا کہ میں حج کے لئے جا رہا ہوں عام اعلان یہی تھا ہم اس وقت رو رہے تھے کہ ہمارے حضرت اب حج کے لئے جا رہے ہیں زہیتی کا وقت ہے معلومی آگے کیا صورت ہونے والی ہے اس سے زائد ہمیں کوئی خبر نہیں تھی اس کے بعد ہم نے سنا کہ وہ مکہ معظمہ میں انگریزوں نے ان کو گریفتار کیا گریفتار کر کے مارٹہ جیل میں دھے جا چار سال حضرت رحمت اللہ علیہ نے مارٹہ جیل میں گزارے اللہ کا حضار شکر احسان ہے کہ جب حضرت مارٹہ سے واپس آئے اس وقت میں تقریباً اپنے درسی علوم تھے فارغ ہو چکا تھا اور حضرت کے خدمت میں حاضری پرلف انداز میں ہوتی رہی مگر وہ بہت تھوڑا زمانہ تھا واپسی کے بعد بیماریوں میں زیادہ وقت بیماریوں میں گزرا کچھ سفروں میں گزرا لیکن بیماریوں کے ساتھ تھی ضغف اور کمدولی انتہا کی تھی چھوڑا عرصہ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ حضرت شاہ خونی رحمت اللہ کے خدمت میں ہوتی رہی باقاعدہ میری تعلیم دیوبند کے دور سے احسادہ سے ہوئی جن میں سب سے بڑے صدر مدرگی سے دمانے میں حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ مولانا مفتی عزید الرحمان صاحب رحمت اللہ مولانا عزاز علی صاحب مولانا محمد ابراہیم صاحب مولانا رسول الخان صاحب یہ میرے استاد ہیں جن سے میری سلسل تعلیم ہوئی ہاں حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ جو گویا ایک مدرگزاد ولی مشہور تھے ان کو مجھ پر خاص انعائیت تھی ان سے بہت سے اصباق پڑھنے کا اتفاق ہوا شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد رسمانی رحمت اللہ میرے پوپیزاد بھائی بھی تھے اور میرے استاد بھی ان سے بہت سے کتابیں پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا اور پھر جب چہہے کہ پاکستان میں انہوں نے حصہ لیا تو ان کی شرکت میں بہت سے سفر کرنے کا بھی اتفاق ہوا اور کام کرنے کا اللہ تعالی نے ان بردگوں کی انعائیت کے ساتھ میری تعلیم پوری فرمائی اور سن تیرہ سو چھتیس حجری میں میں نے تمام اپنے علوم و فرون سے فراوض حاصل کر کے خوددار علوم ہی میں مجھے کچھ افضائی اتفاق پڑھانے کے لیے دے دی گئے سن تیرہ سو چھتیس حجری سے مسلسل میں تعلیم درزدرم کا کام داراللوم دیوبن میں کرتا گیا اپنے آسادزہ کے آغوش میں رہ کر ہی درزدردریس کا کام انجام دیا اسی عرصے میں حضرت استاذ مولانا مفتی عزیز الرحمن سارے امطلالہ کا انتقال ہوا تو داراللوم کا دارالالہ مسجد استاعت خالی ہوا اس کے لیے ابتدا میں کچھ دوسرے حضرات کا انتخاب عمل میں آیا مگر ایک یا دو سال کے بعد پھر بزرگان دیوبن نے جن میں اس وقت سب سے بڑے کام کرنے والے مولانا حسن عمر صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ تھے وہی اس وقت دوانے میں صدر مدرش تھے ان سب حضرات نے مجھے دارو لفتہ پر صدر مفتی کے حرشے سے مقرن فرمایا سن تیرہ سو انچاس سے خدمت افتہ میں مشغول ہوا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حدیث کی کتاب ابو دعوت میرے سبور تھی ان میں پڑھاتا رہا یہ زمانہ کافی گزرہ جس میں زیادہ تر خدمت انفتوہ کی میرے سبور تھی اور تقریبی انداز سے مجھے اتنا یاد ہے کہ تقریباً چالیس ہزار فتوے میرے قلم سے لکھے گئے جو دارو لوم کے رشتروں میں محفوظ ہیں اور سنرنیہ و دعوت ہر سال پڑھاتا گیا ایک زمانہ دراز اسی انداز میں گزرا اس کے بعد پھر تحریک پاکستان شروع ہوئی اور اتفاق سے دارو لوم دیوبند میں سیاسی نظریات ٹکڑھائے بعض حضرات کانگریسی سیاست کے حامی تھے میں اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے چند حضرت مولانا حکیم علمت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اتباہ میں ان کی حمایت میں مسلم لیگ کی حمایت اور پاکستان کی حمایت میں تھے اور یہ دو سیاستیں جب دارو لوم میں ٹکرائیں تو انجام کار اسی بجا سے ہم نے دارو لوم کو چھوڑنا پسند کیا دارو لوم سے مصافی ہو کر ہم مستقل طور پر پاکستان کے مسائل کے لئے لگ رہے اور ہندوستان کے مدرات سے لے کر کراچی تک مستلسل دورے کیے مختلف شہروں میں جلسے جلوس ہوتے رہے آخر میں ریفرنڈم میں سرحت کے ریفرنڈم میں مولانا شبیرحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے معیت میں وہ اس کے چھے دلوں کا تفصیلی دورہ کیا اور بالآخر پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو حضرت مولانا شبیرحمد صاحب رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے کی تاریخی میں اسی رات میں یہاں پہنچ گئے تھے میں اس وقت دیو بننے رہ گیا اور بستر میرا اسی روح سے بندھا رہا اس خیال سے کہ میں بھی پاکستان پہنچوں مگر پاکستان بننے کی ساتھ ساتھ ہی جو خوریزی مشرقی پنجاب میں شروع ہوئی اور راستے بند ہوئے ان کی وجہ سے آنا جانا مشکل ہو گیا آج مہینے کے بعد حضرت مولانا شبیرحمد صاحب عثمان رحمت اللہ علیہ کے طلب پر پھر میں پاکستان حاضر ہوا اور اس وقت پیش نظر یہ تھا کہ اسلامی دستور کا ایک خاکہ ہم مرتب کریں جس کے لئے ہندوستان سے مجھے اور مولانا شیئر سلمان صاحب ندیلی رحمت اللہ علیہ کو اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدربادی کو مولانا مناظر احسن جیلانی کو بلایا گیا تھا ان میں مولانا مناظر احسن جیلانی رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ مجھل ہو اور احقر پہنچ گئے سید سلمان صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ بعد میں پہنچے اور بہرحال ہم نے مل کر ایک خاکہ مرتب کیا تھا دستور کا جس کو ضابطے میں پیش کرنے کا موقع نہیں آیا یہاں تک کہ غالباً اغسطن منصر اور انچاس میں یہاں دستور سالی سنبج قائم ہوئی اور اس کے ساتھ اس میں ایک تعلیمات اسلام بورڈ کے نام سے ایک بورڈ قائم ہوا اس کے لئے حضرت مولانا عثمانی ذہم تلالہ کو رجال کار کی انتخاب کو اختیار دیا گیا انہوں نے میرا نام بھی تجرید فرمایا اور بھی انہی حضرات کا جو جن کا پہلے ابھی ذکر کیا ہے نام تجرید کیا اور ان میں سے اکثر حضرات تشریف لیا ہے انہوں نے چار سال کی مسلسل کوشش میں ایک دستوری خاکہ مرتب کیا جو اسمبلی کے ارکان کو دے دیا گیا اس دستوری خاکے کا ابتدائی حصہ کیونکہ قائرداد مقاسد کے نام اور عنوان سے مشہور ہے اس کو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے خود پیش فرمایا تھا وہ صحیحی بنیاد دستور کی تھی اس کو تو بہت اتفاق اسمبلی نے منظور کر لیا اور آج تک ہر دستور میں وہ شامل رہا لیکن باقی رپورٹ ہماری وہ کچھ علیہ قدلی صاحب رحم کی وفات کے بعد وہ کچھ ایسے سیاسی چکر میں پڑ گئی کہ انجام اس کا یہ کہ پھر ہمیں معلوم نہیں ہوا نہ اس کی کہیں اشارت ہوئی نہ اس پر کچھ عمل کا انداز معلوم ہوا بہرحال اس کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ معلومات نہیں کہاں گئی کیا صورت ہوئی ہے بہرحال ہم نے ابتداء میں پاکستان آ کر ایک مقصد تو یہ بنایا تھا کہ یہاں اسلامی دستور اسلامی قانون رائج ہو اس کیلئے کوشش جاری رہی اور اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہے دوسرا کام پیش نظر یہ تھا کہ یہاں سیاسی اعتبار سے جو جماعتیں کام کر رہی ہیں جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک جمعیت پاکستان بننے سے پہلے بنائی گئی تھی ہندوستان میں جس کے صدر مولا میں شبیر احمد عثمانی رحمت العالی تھے اور وہ پاکستان بنانے میں بہت پیش پیش رہی اور برحمد اللہ اس کے اس کی مسائی کامیاب ہوئی ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جماعت کسی طرح قائم رہے اور آئندہ پاکستان کی بنانے میں اور پاکستان کی تعمیر میں مقام کریں اس کیلئے بھی ایک زمانہ تک کچھ محنتیں اٹھائی گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوئی تیسرا ایک مقصد یہ تھا کہ جس وقت ہم نے داروم دیوبن چھوڑا تو ہم نے سب سے بڑا افسوس اس کا تھا کہ ایسے مرکز علوم کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جس کی نظیر ہندوستان میں کیا بیرون ہند بھی بہت کم کہیں پائی جاتی تھے اور اس کے مثل یا اس کے قریب قریب کوئی اور وہی درستگاہ نہیں تھی خصوصا جس خطے میں ہم منتقل ہوئے کراٹی اس میں ایک چھوٹے سے مدرسے کے علاوہ کوئی مدرسہ نہیں تھا اس وقت اپنے مقاصد میں سے یہ بھی تھا کہ یہاں کوئی ایک پاکستان کے مناسب حال اور کراٹی جیسی مرکزی جگہ کے مناسب حال کوئی اچھا مرکزی دار علوم قائم کیا جائے یہ کوشش حضرت مولانا شبیرحمد عثمانی رحمت العالی نے اپنی زندگی میں شروع فرمائی تھی میں بھی اس میں حاضر رہتا تھا لیکن اتفاق کے وقت یہ ہے کہ مولانا شبیرحمد عثمانی رحمت العالی کی وفات بہت جلد ہو گئی کچھ عرصے کے بعد ہی ہم گویا کے یتیم کے حیثے سے پاکستان میں رہ گئے مگر مولانا کی وفات کے بعد یہ خیال اور زیادہ قبی ہوتا گیا کہ ہمیں کوئی مرکزی دار علوم یہاں ضرور قائم کر لینا چاہیے اس سلسلے میں کچھ کوششیں کی گئی اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوئی اللہ کا شکر ہے کہ آج بائیس سال ہو چکے ہیں اس دار علوم کے قیام کو اور اور برور ترقی کر رہا ہے مستی صاحب اس وقت بھی تو آپ پیس سے دار علوم کے غالباً قدر ہے جی ہاں اللہ تعالی نے اس بندے کے ہاتھ پر دار علوم کی بنیاد رکھ رہی اور دار علوم کی پولیزم مداری در حقیقت میرے شر ہے یہ مجلز شورہ ہے جس کو پورے اختیارات حاصل ہیں اس کا بھی صدر میں ہی ہوں باقی انتظام کرنے والے دوسرے حضرات ہیں جو منازم پیدا تھی مستی صاحب آپ تو غالباً پاکستان بننے کے بعد جب آپ پاکستان منتقل ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو کبھی کوئی بیرونی ممالک جانے کا کوئی اتفاق ہوا اللہ کا شکر ہے حجاز مقدس تو بار بار جانا ہوا حج کے لئے عمرے کے لئے اور ایک مرتبہ وہاں رابط عالم اسلامی کے اجلاس میں سرکاری طور پر دعوت کی سلسلے میں بھی حاضری ہوئی اور ایک مرتبہ جس میں دمشق میں ایک مرتبہ عالم اسلامی کے نام سے علماء کا بہت بڑا اجتماع ہوا تھا جس میں انڈونیوشیا سے جگہ مراکش تک کے علماء جمع تھے اس میں بھی شرکت کا اتفاق ہوا جس کے اجلاس دمشق میں پھر اردن میں پھر بیت المقدس میں متعدد جگہوں میں ہوئے اسی سلسلے میں بیروت میں بھی کچھ دیر ٹھہرنا پڑا ایک مرتبہ مرتبہ جنوبی افریقہ کا کچھ ہوا تھا مشرقی افریقہ میں اور زیادہ جنوبی افریقہ میں تقریباً ایک مہینے کے قریب یہ دورہ تبلیغی انداز کا کرنے کا اتفاق ہوا مختی صاحب یہ جو آپ تبلیغ کرتے ہیں یا بہاتر ہوئی تبلیغ جنوبی افریقہ میں تو آپ کے خیال میں کیا کچھ وہ کامیاب ہوئی یا کامیاب ہو سکتی ہے اگر ہم تبلیغ یہاں سے اسلام کی کی جائے افریقہ میں یا دوسری جگہ تو وہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں تک ہم اسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں میرا انداز یہ ہے کہ خصوصے سے جنوبی افریقہ میں بڑی صلاحیت ہے اور میں نے یہ محسوس کیا کہ باوجود اس کے کہ وہاں کے حضرات ہماری زبان پوری نہیں سمٹتے تھے لیکن متاثر بہت ہوتے تھے ان کی زندگیوں میں انخلاب آیا چند روز کے قیام میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کی زندگیاں پوری بدل گئیں اور بالکل اسلام کے ساتھ میں ڈھل گئیں یہ تو میں نے جنوبی افریقہ میں تجربہ کیا مشرقی افریقہ میں مجھے زیادہ چلنے پھرنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن انداز یہ ہے کہ وہاں بھی صلاحیت اس چیز کی موجود ہے اور ضرورت ہے کہ ان تبلیغ کا زیادہ زیادہ پروگرم مہا چلائے جائیں ایک سوال میں صاحب آپ سے اور کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو دمشق لے گئے تشریف حجاز گئے اور بیروت گئے اور وہاں کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی آپ نے تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں کے علماء پاکستانی متعلق ان کا کیا خیال ہے کیا وہ سوچتے ہیں پاکستانی متعلق جس وقت ہمارے یہ سفر ہوئے ہیں وہ وقت ایسا تھا کہ پاکستان کی طرف سارے عالم اسلام کی نظریں لگی ہوئی تھی اور تمنائے بابرسا تھی اور بڑی عزت سے پاکستان کو دیکھا جاتا تھا جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ کوشش پاکستانی ہے تو تمام اسلامی معلق کے لوگ ان کی بڑی تاجیم کیا کر دیتے ہیں افسوس ہے کہ دیکھتے دیکھتے یہ نفسہ پلٹ گیا اسلام میں آپ سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے متعلق اگر آپ دو چار جملے بیان فرمائے تو وہ بہرحال بہت ہی یعنی ہمارے لیے بہت ہی وہ ایک سرمایہ ہوں گے کیونکہ یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مجاہد تھے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے متعلق چند جملے آپ ارشاد فرمائے ان کے حالات پر دو مستقل کتابیں چھپی ہوئی بھی موجود ہیں ایک مولانا سیدہ صورت حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے حیات شیخ الہند کے نام سے تحریف فرمائی ہے دوسری مولانا حسین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے عصیر مالٹا کے نام سے شایف فرمائی ہے چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں میں اس سمانے میں کیونکہ بلکل اتدائی عمر میں تھا کچھ زیادہ سمجھنے کی بھی قابل نہیں تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے مسائح کو میں سمجھ سکتا البتہ جیسے آپ نے فرمایا مجاہد اس کا ہے تو واقعہ اس وقت یاد آ گیا میں چونکہ چھوٹا بچہ سا تھا اس لئے مجھے روک ٹوک نہیں تھی میں ایک روز دوپہر میں اچانک حضرت رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہو گیا تو میں نے ایک عجیب رنگ دیکھا کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تنہا اب چار پائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے اور اس کو کھما رہے ہیں مجھے دیکھ کر حضرت کہاں سے آئی اور میں نے ارز کیا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے فرمایا کہ بھئی آج یہ تلوار پرانی رکھی ہوئی تھی اس کو مانج کر لائے تھے انصاف کر کے لائے تھے تو میں نے دیکھا ذرا چلا کر تو دیکھوں اور اس میں تو بڑی شوقت معلوم ہوتی ہے جب اس کو ہاتھ میں لیتا ہوں تو ایک خاص جذبہ پیرا ہوتا ہے یہ میں نے عالم دیکھا تنہائی میں بیٹھے تلوار ہلا رہے ہیں یہ سب وہ زمانہ تھا کہ جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پر جذبہ جہاد کا قالب ہو چکا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انگریزی اقتدار کو مٹا کر یہاں اسلامی مملکت قائم کی جائے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے کابل سے لے کر ترکی تک سطح ہمبار کر لی تھی خوٹیہ ان کے آدمی نمائن دے کام کرنے والے ترکی میں پہنچے ہوئے تھے کابل میں پہنچے ہوئے تھے اور سطح پوری ہمبار کر لی تھی اس کی تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں لیکن اتنی بات خود انگریزوں کے اطرار سے جتنی سائے شدہ کتابوں میں موجود ہے وہ یہ کہ برن انگریز جب ان کے رپورٹ لینے کے لیے مارٹا جینل میں ملا ہے ان سے اس کے بعد رپورٹ اس نے دی ہے اس رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ مجھے استخان انسان جس نے ساری زندگی مدرسوں کے بوریوں پر گزاری ہے اس کو یہ عالمی سیاست کا ایسا پلان کیسے ہاتھ آ گیا اور یہ یقین ہے کہ اگر ہمیں ان کی سازش کا علم ابھی نہ ہو جاتا تو اندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا یہ اس برن کا بیان ہے اور صورتحال بھی یہی تھی کہ ترکی سے لے کر کابل کے راستے سے تمام اسرائیم ممالک کو ایک لڑی میں پیروڈ جا تھا حضرت شاکنی درم تولارے میں اس کی اطلاع جاسوسی ہو گئی اسے کے نتیجے میں مغریفار کیے گئے اور وہ تحریک پنا ہو گئی میں اگر یہ کہوں کہ وہ تحریک جمال الدین افغانی کی تحریک کو آگے بہانا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کوئی شبہ نہیں کہ ان مدرگوں کا سرچسمہ سارا قرآن و سنت ہے یہ قرآن و سنت کی تحریک ہے جس کو جمال الدین افغانی نے کبھی اٹھایا کبھی حضرت شاکنی درم تولارے نے اٹھایا کبھی حضرت شاکنی درم تولارے نے اٹھایا اور اس کے بعد آخر میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی درم تولارے نے قائد آدم کے ساتھ مل کر اٹھایا مفتر صاحب آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں وہ آپ کی تحسانیف کے متعلق ہے تو کیا آپ میں بتائیں گے کچھ اس پر روشن لالیں گے اپنی تحسانیف کے متعلق یہاں میں شروع سے جنہ سادہ کی آغوش میں پہلا ہوں ان کو میں نے دیکھا کہ وہ صرف درست تدریسی نہیں بڑھ کے کچھ تحسانیف کے سلسلہ بھی رکھتے تھے مجھے بھی کچھ اس کا ذوق پیدا ہوا اور ابتدائیں درست تدریسی کے وقت سے کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھنی شروع کیے اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ کافی بڑھتا گیا اس وقت غالباً دیرستوں سے زائد میری تحسانیف ہیں جس میں سب سے بڑی تحسنیف جو ابھی ابھی تیاد ہوئی ہے وہ ہیں تفصیل معارف القرآن اور اس تفصیل کا ایک عوجوبہ یہ ہے کہ اس کی ابتدات ہوئی تھی ریڈیو ہی کے درست سے لیکن ریڈیو پر مسلسل قرآن نہیں تھا بلکہ اس کی منتخب آیات ہوتی تھی اس کے بعد اس کو جب کتابی شکل میں لانے کا ارادہ ہوا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب میں بیماری سے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا افسوس مجھے ہو رہا تھا کہ اوراق جو لکھے ہوئے ہیں موجود یہ یوں ہی ضائع ہو جائیں گے اگر اس کا جو درمیانی آیت ہیں وہ رب پورا کر دیا جاتا تو قابل اشارت ہو جاتی اسی بیماری کے زمانے میں اللہ نے دل میں ڈالا کے لیٹے لیٹے کچھ کام شروع کیا جائے اسی وقت میں ایک کام شروع ہوا اور الحمدللہ پانچ سال کی مدت میں جو زیادہ بیماریوں ہی کا وقت تھا اور بیماریوں کے لئے ملک میں ترہ ترہ کے فتنوں کا وقت تھا انہی حالات میں اللہ تعالی نے اس کی تصریف پوری کرائی اور الحمدللہ وہ آٹھ جلدوں میں چھپکر تیار ہو گئی اس کے لئے اور چھوٹی بڑی بہت سی تسانیف ہوتی رہی ہیں جن کی تفصیل میں جانا مشکل سی گئی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اس پیری اور بزرگی میں مجھے آنے کا شرط حاصل ہوا بہت بہت شکریہ آپ